آپ بیچلٹس کے لیے ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بیچلٹس ڈگری کرنے کے لیے جرمنی آتے ہو تو ان طرح سے آ سکتے ہو ورنہ پھر آپ نہیں آ سکتے لیکن آپ کی ائر آف ایڈوکیشن 12 ہے اور ہمیں جو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہو بھلے وہ انگلیش میں ہو یا پھر جرمن لینگویج میں ہو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ تین سینیریوز سے جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے کس طرح آپ بیچلٹس ڈگری جرمنی میں آ کے کمپلیٹ کر سکتے ہو السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی جرمنی جا کے بیچلٹس ڈگری کمپلیٹ کریں اور آپ کا تعلق پاکستان یا پھر انڈیا یا پھر بنگلہ دیش اس کنٹری سے ہے تو یہ ویڈیو ضرور انڈ تک دیکھیں ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ جرمنی میں کیا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں بیچلٹس ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے اور آپ اپنی سٹیڈی کمپلیٹ نہیں کر پاؤ گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے جرمنی آ کے بیچلٹس ڈگری کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے کیا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو اپنی کنٹری میں کر کے پتہ اٹلی کے لیے بھی ہوتی ہیں اسی طرح جرمنی کے لیے بھی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں بیچلٹس ڈگری کے لیے آپ نے وہاں 12 ایرث ایڈیو کیشن کمپلیٹ کی یعنی کہ انٹرمیڈیٹ اور جس طرح آپ اٹلی کے لیے جاتے ہو بیچلٹس ڈگری کرنے کے لیے اسی طرح جرمنی کے لیے بھی آنا چاہتے ہو بیچلٹس ڈگری کے لیے تو ان دونوں میں فرق ہے آپ بیچلٹس کے لیے ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد یہ وہ چیزیں جو بہت سارے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتی اور وہ یہ تیاری کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے 12 کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جرمنی موو ہو جانا ہے تو اس طرح ڈائریکٹ نہیں ہوتا کیا پروسیس ہیں تین طرح کے پروسیس ہیں وہ تینوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بیچلٹس ڈگری کرنے کے لیے جرمنی آتے ہو تو ان طرح سے آ سکتے ہو ورنہ پھر آپ نہیں آ سکتے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کیا جرمنی واقعی انگلیش پروگرام آفر کرتا ہے بیچلٹس ڈگری کے لیے جی ہاں بالکل کرتا ہے لیکن اس کی کونٹیٹی بہت کم ہے اس کمپیٹو دا ماسٹرز ڈگری ماسٹر ڈگری میں آپ کو بہت سارے پروگرام اس طرح کے مل جائیں گے جو انگلیش کے اورسز میں آفر ہو رہے ہوں جو کہ انگلیش لینگویج میں ہوں گے لیکن جب آپ بیچلٹس ڈگری کا سوچتے ہو تو بیچلٹس اتنے زیادہ کورسز آفر نہیں ہوتے جو کہ انگلیش لینگویج میں ہوں گے تو اب اس کی دو کٹیگری کر لیتے ہیں ایک وہ جو کہ آپ آنا چاہتے ہو بیچلٹس کرنے کے لیے جرمنی اور آپ کا کورس جو ہے وہ جرمن لینگویج میں اور ایک وہ جو آپ بیچلٹس کرنے آتے ہو جرمنی لیکن آپ کا کورس انگلیش میں اس کی probability بہت کم ہے اس کی probability بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں courses بہت زیادہ ہیں جتنے زیادہ courses جتنے زیادہ applications اتنے زیادہ chances اچھا لیٹ سے مان کے چلتے ہیں کہ آپ جو ہے بیچرز اگری کے لیے apply کر رہے ہو جرمنی کے لیے اور آپ نے 12th year of education complete کر لیا اور آپ آنا چاہتے ہو ان courses میں جس میں جو ہے جرمن language required ہے اور وہ course جرون میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا requirement ہے آپ کو at least B1 level of education کرنا ہے complete کس میں جرمن language میں یعنی کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے یا پھر انڈیا میں رہتے ہوئے جرمن language کا course کرو اور at least B1 11 تک کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12th یعنی کہ intermediate education complete کرو اور پاکستان اور انڈیا میں رہتے ہوئے آپ کیا کرو B1 level of german language complete کرو اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں apply کرو جب آپ یونیورسٹی میں apply کرتے ہونا تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ سارے جوکمنٹ دے دیئے لیکن آپ کی year of education 12 ہے اور ہمیں جو required ہوتی ہے وہ 13th year of education ہمیں required ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا ایک سال کا gap آ گیا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ کو email لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا one year of education incomplete ہے آپ کو ایک سال مزید پڑنا ہے یہاں تو پھر آپ کیا کرتے ہو آپ وہیں پہ اپنے country میں کسی بھی یونیورسٹی میں اپنے field سے related جس میں آپ نے bachelor's degree complete کرنی ہے اس میں آپ admission لے لیتے ہو وہاں پہ ایک سال complete کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ at least c1 level تک پہنچ جاتے ہو german language میں یعنی کہ requirement کیا ہو گئی 12th کرنے کے بعد آپ نے language کرنا ہے c1 level german اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سال مزید پڑنا ہے کہاں پہ اپنے university میں اس کے بعد اگر آپ apply کرتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی language بھی صحیح ہے اس کے علاوہ آپ کی 13 year of education complete ہے آپ جس university میں apply کرنا چاہتے ہو بھلے وہ انگلیش میں ہو یا پھر german language ہو اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو german language اچھی خاصی آتی ہے تو آپ اس لیے apply کر سکتے ہو اور یہاں جرمن ہی آکے bachelor's degree complete کر سکتے ہو اچھا اب دوسرا scenario کیا ہے آپ نے 12th complete کر لی پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہوئے اس کے بعد آپ نے b1 level جرمن کا complete کیا اب آپ کیا چاہتے ہو دوبارہ سے آپ نے کیا کہ apply کیا اچھا انہوں نے چیک کیا وہی کہ نہیں یار 13 year of education نہیں ہے آپ کیا آپ 12 پہ نہیں آسکتے تو آپ one year complete کرو تو آپ کے پاس کیا option ہے university آپ کو offer کرتی ہے کہ اگر آپ واقعی جرمنی آنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جاؤ student college student college کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں تھوڑے دیر میں آپ جاؤ وہاں پہ وہاں پہ ایک سال complete کرو اپنی education کو اور اس کے ساتھ ساتھ language بھی کرتے رہو اور at least 7 level تک complete کرو جس طرح آپ پچھلے condition میں پاکستان میں رہتے ہوئے 7 کر رہتے ہو اور آپ کے پاس degree complete تھی 7 language level کی اسی طرح آپ جرمنی آ کے بھی 7 level complete کر سکتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ direct ہمارے پاس نہیں آؤ یہ آپ کو later انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم جو انہوں نے recommend کرتے ہیں آپ اس والے student college پہ جاؤ یعنی کہ college کیا ہے وہ جس طرح ہمارا college ہے وہی college ہے وہاں پہ آپ جاتے ہو foundation courses ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک سال کے لیے تو آپ نے وہاں پہ جا کے مزید ایک سال پڑھنا ہے وہ والا test آپ نے پاس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ language پہ بھی آپ نے کام کرنا ہے اور german language جو ہے وہ at least آپ c1 level تک complete کر لیتے ہو اب کیا کیا requirement ہو گئی german language تو وہی آگئی c1 level کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے student college میں جہاں پہ آپ کا admission ہوا ہے ایک سال آپ نے پڑھا یعنی کہ دو سیمسٹر اور اس کے جو بھی test جو بھی exams ہیں وہ سارے آپ نے کیا کرنا ہے complete کرنا ہے اور اس کو پاس کرنا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں student college ہیں کتنے طرح کے student college تین طرح کے جس طرح پاکستان میں ہمارا pre medical اور pre engineering اور arts ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی student college تین طرح کے ایک ہے t ایک ہے w اور ایک ہے m t مطلب technical یعنی کہ جس طرح pre engineering ہوتا ہے اسی طرح ان کا technical student college جس طرح ہمارا pre medical ہوتا ہے اسی طرح ان کا w یعنی کہ sorry w نہیں m m for medical medical student college اور اس طرح ہمارا arts اور science ہوتا ہے arts اور commerce وغیرہ جو ہوتے ہیں w میں آتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر w سے related business ہے یعنی کہ تین طرح کے student college ہو گئے آپ decide کرتے ہو آپ کا تعلق کون سے field سے ہے تو اس student college میں آپ جاتے ہو وہاں پر ایک سال مجید complete کرتے ہو اور وہاں پر pass کرتے ہو exams کو اس کے بعد آپ eligible ہو جاتے ہو دوبارہ university میں جا کے study complete کرنے کے لیے تو اس طرح آپ bachelors degree میں admission لے سکتے ہو کون سی بحاف پہ german language کی بحاف پہ اب آتے ہیں تیسری condition میں جب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے جو courses ہیں وہ english language میں اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی study یعنی کہ bachelors degree کو complete کرنا ہے english language میں اچھا اب بات کرتے ہیں third case کی اگر آپ نے 12th اپنی education complete کر لی اور اب آپ کیا کر رہے ہو آپ نے اپنے ہی country پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں آپ نے admission لے لیا bachelors degree میں آپ نے وہاں پر ایک سال پڑھا یعنی کہ دو سیمسٹر مزید پڑے آپ کی 13 years of education جو کہ must ہے وہ اپنے requirement کو complete کر لیا دوسری requirement کیا تھی language کی اگر آپ جرمن courses میں نہیں جانا چاہتے تو آپ english course میں جاؤ گے اس کے لئے کیا requirement ہوگی ielts یعنی کہ آپ کی english proficiency اتنی ہو کہ آپ english courses کو easily سمجھ سکو اور اس کو پڑھ سکو تو اپنے یلts دینا ہے الگ الگ university کی الگ bands requirement ہوتے ہیں تو 6.5 آپ لے کے چلو کہ 6.5 تو کرو نا 6 پہ بھی admission ہو جاتا ہے تو کیا کیا آپ 12 کرنے کے بعد اپنے university میں اپنے country میں رہتے ہوئے one year of education کو complete کیا اس کے ساتھ آپ نے آئیلٹس کی تیاری کی اور آئیلٹس پاس کر لیا 6.5 پہ تو اب آپ کیا کروگے آپ directly apply کروگے بیچلرز ڈگری کے لئے جرمنی کے لئے تو بہت ساری universities جتنے زیادہ opportunities ہوگی تو آپ کیا کروگے apply کروگے اور جتنے زیادہ calls ہوں تو آپ اس میں بیسٹ university ہمارے کنٹریز میں یہ ہوتا ہے اور اٹلی میں بھی یہ ہوتا ہے 12 year of education کے بات بیچلرز کے لئے ہو جاتے ہو لیکن جرمنی کے لئے یہ نہیں ہے تو یہ چیز ایسی تھی جو کہ سٹوڈنٹس کو اکثر نہیں پتا تھی جرمنی کے حوالے سے اچھا اس کے علاوہ کیا کیا سے جیسے کہ آپ کو پتا ہو جب آپ جرمنی آتے ہو تو بلوک اکاؤنٹ کی requirement ہوتی ہے تو بلوک اکاؤنٹ تو ہر حال میں ہے 11 200 minimum 934 euros پر مند کے ساب سے آپ پورے ایک سال کا بلوک اکاؤنٹ جمع کروانا ہے اچھا ان تینوں سینریوز میں پریفر کمپلیٹ کرو اپنے ہی کنٹری میں رہتے ہو اپ 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 کنٹری میں رہتے ہو سہی یہاں پہ چیزیں سستی ہیں یہاں پہ آپ رہنا فری ہوگا آپ اپ اپنی فیملی کے ساتھ رہوگے ایک ایکسٹر آکے جرمنی میں کروگے تو ظاہر ہے آپ مہنگ ہوں گے یہاں پہ آپ رینٹ دینا پڑے گا کھانا پکانا کھانا کھانا پھر ساری چیزوں میں لگ جاؤ گے آپ اچھا اس کے چیزوں پڑے سارے خرچیں بڑھ جائیں اور اگر آپ لینگویج کرنے بھی جاتے ہو تو ظاہر یہاں کی فیض زیادہ ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ 12 آپ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اپنے ہی کسی فیلڈ میں جس میں آپ کو انٹرس ہے جس میں اپنے ایجوکیشن کو پرسیو کرنا ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے آپ کیا کریں اپنے ہی کنٹری کے اندر کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں 13 years of education complete کریں جرمن لینگویج میں c1 level at least complete کریں اور اس کے بعد بیچلرز کے لئے جرمنی کے لئے اپنائے کریں اور جرمن یونیورسٹی میں آپ بیچلرز کرنے کے لئے چاہیے ہوتی ہے امید یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور جو بیچلرز کرنے کے لئے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں جرمن ہی آنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں ملتے آپ سے نیکس ویڈیو تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ